جنرل باجوا بلکل واضح تو وہ کہہ دے جی میری تو ہر چیز ڈیکلیرڈ ہے تو ایپ بی آر کو رائٹ ہے کہ مجھ سے بلا کے پوچھ لے یا مجھ سے خط لکھ کے پوچھ لے کہ یہ فرائی ایسٹ آپ کے کہاں سے آئے کیوں آپ کو ملے جو ڈیکلیرڈ چیز ہے وہ چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا وہ بینامی نہیں ہے یہ پبلش کر کے تو ایک ایمپریشن کریٹ کیا گیا کہ ایزر فیس میں کوئی ڈھاکہ مارا گیا جنرل صاحب یہ جو بتمیزی ہوئی ہے ججز کے خلاف اور مریم نواز صاحب نے کی پھر رانہ سناولہ صاحب بولے پھر خواجہ عاصف صاحب بولے آپ کے خیال میں اگر اس کا دس پرسنٹ کوئی ایسی جماعت بولتی جس کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا آشرباد نہ ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ہمیشہ سے ہی آپ دیکھئے کہ ان کو یہ ریایت ملتی رہی یہ آپ کی بات نہیں ہے جب پاناما کے کیس کا فیصلہ ہوا تو اس وقت بھی اسی طرح کی باتیں ہوئیں اور میں سن رہا تھا شہباد قل کی بات ٹھیک ہے انہوں نے ایک شخص کو سزا دے دی جس کا وہ کہہ تھا کہ جی بڑے کلاس سے ہے تلال چودری لیکن مریم نے جو اس وقت جو بات چیٹ کی تھی اور لوگوں نے ان کے ان کو تو نہیں سزا ہوئی تو ان کو میرا خیال ہے کہ ججز کا لوگوں کا جو تریشل لیول ہے وہ چیک کرنے نہیں چاہیے کیونکہ اتنی بیزدتی پہ میرا خیال ہے ہمارے لوگ مطمئن جاتے ہیں ان سے وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتے کہ اتنا کہنا ان کا رائٹ بنتا ہے لیکن ہوا کیا ہے ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ پورا سپریم کورٹ آج اندر سے بھی ڈیوائڈن نظر آتا ہے اور باہر اس کے اوپر اعتماد لوگوں کا ہلتا ہوا نظر آتا ہے کیوں کہ ججز کے اوپر لیبل لگ رہے ہیں کہ یہ فلان کا جج ہے یہ فلان ہے آپ سکھئے کہ ایک ججز کی یہ موڈیو کی بات کرتے ہیں اور ان کو خیال ہے کہ وہ شاید پی ٹی آئی کی فیور کا جج ہے لہذا مدارن نکمی صاحب جو ہیں وہ دسپیوٹڈ ہیں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تو جو فیصلے ان کے حق میں کرتے رہے ہیں کیا وہ دسپیوٹڈ نہیں ہیں لازمان پی ٹی آئی کی خیال میں وہ سارے دسپیوٹڈ ہوں گے تو ان پہ بھی انگریوں اٹھے تو ان کا حق منت ہے وہ کہنا شروع کر دے گئی لیکن کیا اس سے سپریم کورٹ کا کام چلے گا تو میرا خیال ہے کہ وہی بات جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کسی نے کیا کیا لیا آپ نے یہاں کو یاد ہوگا کہ ایک جائش صاحب نے ایک فیصلہ خنایا تھا اپنے ملن کے ایک کیس کا تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ اخباروں یہ میڈیا میں ڈسکس نہیں ہو سکتا اور اگلے ایک کیس میں انہوں نے آرمی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کون ہوتے ہیں میڈیا کی آزادی کو روکنے والے انہوں نے جان اخبار کو مند کر دیا میڈیا کی آزادی پر کمپروائز نہیں ہو سکتا تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سیلیکٹیو قسم کی اپنی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ فیبرٹرزم نظر آتا ہے کسی جگہ پہ لیکن بھار صورت یہ اچھا ہے یا برا ہے لیکن یہ ہمارا سب سے بڑا کوٹ ہے اس کو آپ اس طرح بے توکیر نہیں کر سکتے تو اپنے ملک کی جگہ ساتھ جو عمران خان صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ یا نام لینے کے اوپر جو عمران خان کے ساتھ ہوا کیا وہ زیادہ بڑا جرم تھا یا جو اب کیا جا رہا ہے وہ زیادہ بڑا جرم ہے دیکھیں نا یہ تو عدالتوں کے کام ہے نا عدالت نے اگر آج آپ دیکھیں کہ وہ کیس اسلام آباد ہائی پورٹہ کیا تھا عمران خان صاحب گئے تھے عدالت میں کھڑے ہو کر انہوں نے معافی مانگی تھی بلکل لیکن آج عدالتیں خاموش ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں میں نے تب ہی کہا کہ پی ایم ایل این کے لیے عدالتوں کا تریش روڈ ہمیشہ سے مختلف رہا ہے یہ نہ ہو کل کوئی ننگی گالیاں نکالنے شروع کر دیں ان لوگوں کو اگر آج آپ نے نہ رکھا تو ان کو سمجھ لگے گی کہ شاید اتنے پہ یہ ان کو بیزتی اپنی قبول ہے جہادہ اس سے تھوڑا بڑھ نہیں سکتے ہیں تو وہ نہ ہو کہ یہ بہت زبانی پہ اترائیں بہت نہیں تو وہ جو جو گالیوں کی آپ بات کر رہے ہیں سر وہ ابھی مریم نواز نے تو نہیں نکالی لیکن ان کے سوشل میڈیا سیل نے وہ ذمہ داری اٹھا لی ہے گندی اور گھٹیا زبان اور گالیاں جو ہیں وہ معزز جت سہبان کو دی جا رہی ہیں نہ صرف مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل دے رہا ہے بلکہ ان سے جڑے کچھ صحافی جو مریم نواز سے جڑے ہوئے وہ بھی یہی سب کر رہے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے دیکھئے اس معاملے میں سپریم کورٹ کا وقار اور عزت بچانے کے لیے وہاں پہ پوررائزیشن یا ڈیوین نہیں ہونی چاہیے تمام سپریم کورٹ کے ججز کو ایک ہونا چاہیے کیونکہ جس ادارے میں وہ بیٹھ رہے ہیں اگر اس کی عزت جاتی رہی تو آپ اندر بیٹھے کیا آپ سمجھیں گے کہ آپ بہت بائزت ہیں وہاں پہ جنرل باجوا کا جنرل باجوا کی فیملی کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ لیک ہو گئے اس کو پکڑ اس کو پاسورڈ چین اس کو گرفتار کر انکواریاں کر بندے نوکروں سے نکال ایک سپریم کورٹ کے جج کے ہو جاتے ہیں اور اس پہ کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا یعنی یہ عزت رہ گئی یا صرف عزت صرف جنرل باجوا صاحب کی تھی اور کسی کی نہیں ہے سر دیکھیں اس میں بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی کی پکڑ رکڑ نہ ہوتی بلکہ جنرل باجوا بلکل واضح ہو کہہ دے جی میری تو ہر چیز ڈیکلیرڈ ہے تو ایپ بی آر کو رائٹ ہے کہ مجھ سے بلا کے پوچھ لے یا مجھ سے خط لکھ کے پوچھ لے کہ یہ فران ایسٹ آپ کے کہاں سے آئے کیوں آپ کو ملے جو ڈیکلیرڈ چیز ہے وہ چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا وہ بینامی نہیں ہے لہذا اس سے پوچھا جا سکتا ہے یہ پبلش کر کے تو ایک ایمپریشن کریٹ کیا گیا کہ ایزر فیس میں کو ڈھاکہ مارا گیا اور اسی طرف یہ کہ ادھر سے غرابی ہوئی ہے کہ لوگوں کی پکڑ تکڑ شروع کر دی یہ دونے چیزیں غلط تو یہ ہونا نہیں چاہیے امپورٹنٹ حکومت اور ان کی حواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل جج صاحبان پر شدی تنکیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے